اسلام علیکم ناظرین ایک بات آئے گی کہ دانش بزنس مین ہو اور دانش مند بھی ہو تو یہ جب کہیں گے نا اب یہ مکسٹر یہ آپ کو ملے گا امتیاز رفی بٹ صاحب میں اور انہوں نے اپنی کتاب میں اور اپنے کالوں میں تیس سال پہلے کیا پردکشن کی تھی اور وہ سچ ثابت ہوئی وہ کیا تھی وہ ساری باتیں ہم آگے چل کے پروگرام میں کریں گے ان کے ساتھ موجود ہیں شاید نظیر چودی صاحب سینئر صافی انتظیہ کار ہیں میں بٹ صاحب سے آغاز کروں گا بٹ صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کتاب لکھی دین سائٹ اور آپ نے تیس سال پہلے کہہ دیا کہ جی پاکستان آنے والے دنوں میں اس کا برائٹ فیوچر ہے جب لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے علاہات برے ہیں بھئی یہاں سے نکلو تو ابھی بھی ویسے وہی سیچویشن ہے لیکن یہ تیس سال پہلے آپ نے باتیں کی ہیں کس طرح سے کی ہیں ایک تو یہ تیس سال نہیں ہے بیس سال بیس سال ٹھیک اور پاکستان آرائزن سٹار لکھا ہے نیوکلر پاکستان is the grand tier of south asia بلکل یہ لکھا 98 میں یہ وہ زمانہ تھا جب اغانستان میں امریکہ وار چھوڑ کر اور واپس چلے گیا تھا پاکستان ٹیررزم کے ساتھ لڑ رہا تھا اور پاکستان نیوکلر بوم بنہ رہا تھا اور امریکہ روک رہا تھا اور پریسلر امنمنٹس اور بے پناہ امنمنٹس آپ پہ آئی دس سال نائنٹی کی پوری ڈکیٹ میں تل نائن الیون ہیپنڈ آپ کو امریکہ سکویز کر رہا تھا اور پاکستانی پریشان ہوگئے کینیڈا اور دبائی جا رہے تھے تب میں نے یہ آرٹکل لکھا تھا میں پاکستان کو ایک ڈیفرن نظر سے دیکھتا ہوں بیکاوز میں نے جب ریسرچ کی اپنے والد پہ تھرٹی یورز بیک اور پاکستان اور جب والد پہ ریسرچ کی ان کا اور قائد آزم کا جو ریلیشنشپ دیکھا اور اس کے بعد پھر میں نے پاکستان پر ریسرچ کی تو مجھے پاکستان کی وجود پاکستان کی پرابلمز پاکستان کیوں یہ ہوا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ ہم کیوں اتنے نیچے گئے ہیں ہمیں پرابلمز کیا ہیں میں آئیڈنٹیفائی آئی تنک کافی کلیرلی کرتا ہوں چند باتیں کی جائیں کہ کیوں یہ مسائل ہیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کو آپ نہ انڈیا سے کمپیر کریں نہ آپ فاریس کی کسی ملک کے ساتھ کریں یا میڈیلیس کے ساتھ کریں پاکستان یونیک کنٹری ہے تین ملک یونیک ہیں اور ان میں سب کچھ کامن ہے پاکستان اسرائیل نورتھ کوریا یہ تینوں ملک ہیں جو نیوکلر باومز ہیں جن کے پاس جن کے دشمن اپنے سے بہت بڑے ہیں اور فرنٹ لائن سٹیٹ ہے آف سوپر پاورز ہم چالیس سال امریکہ کے سوپر فرنٹ لائن سٹیٹ تھے پاکستان میں اسی لیے ڈیموکریسی امریکہ نے پاکستان میں نہیں آنے دی ڈکٹیٹر شپ لیتے آئے بکاوز امریکہ کے لیے آسان تھا بکاوز ایک سوٹ نہیں کرتا تھا اس کو اس کو پبلک کو انسربل نہیں ہوتا اس نے اپنی اکسٹینشن لینی ہوتی ہے امریکہ سے اس زمانے میں اب چیزیں بلکل بدل گئیں وہ یہ بدل گئی کب چائنہ رائزنگ سٹار چائنہ نے سی پیک کی بات کی پہلے کہ پاکستان میں سی پیک کو لائے گا ساٹھ سے ستر بلین ڈالرز کے ساتھ تین ساتھ پرانی بات ہے اس کے بعد ایک سال کے بعد چائنہ نے ون بیلٹ ون روڈ اناؤنس کر دیا جس میں سکسٹی فائف کنٹریز ساری آتی ایک ٹریلین ڈالرز چائنہ نے خرجنا ہے پاکستان اس سٹارٹنگ پوائنٹ اور پاکستان کو چائنہ اکنومکلی اپ لفت کرنا چاہتا ہے سو دیڈ باقی جو پینٹ ستر ملک ہیں ان کو نظر آئے کہ چائنہ کے ساتھ ریلیشنشپ رکھ کے ان کی انویسمنٹس کرا کے ترقی کیسے ہوتی ہے اور چائنہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے اسی کروڑ لوگوں کو گربر سے نکالا ہے ان فیفٹین یورز میں ان کو بھی نکالوں گا اچھا بڑھ سب اس میں ذرا اضافہ کرتے جائیں کہ جیسے امریکہ کے بعد اب یہ امکان ہے کہ چین جو ہے وہ سپر پاور بنجے کا یہ ون بیلٹ ون روڈ پہ اس کا پروجیکٹ مکمل ہو جاتا ہے تو جو چائنہ ہے وہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی کا تحفظ کرے گا یا جمہوریت کو پسند کرے گا جمہوری لیڈروں کو پسند کرے گا یا ڈکٹریٹر شیپ کے ساتھ میرا ذاتی خیال یہ ہے ایک چیز کہ ایک تو ڈیموکریسی جو ہے وہ امریکہ بھی پرابلم ہے کہ امریکہ بینگ افری ورلڈ فری کنٹری وہ ڈیموکریٹک کنٹریز کو فیس ویلیو پہ سپورٹ کرتا ہے جبکہ نون ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے تو فیس ویلیو پہ سینکشنز لگاتا ہے ٹھیک تو یہ جو ڈیموکریسی ہے یہ ہماری ابھی تک جو مجبوری رہی ایون زیال حق کو الیکشن کرانا پڑ گیا نون پارٹی ایون مشرف کو کرانا پڑ گیا امریکن پریشر کے ساتھ مگر لیڈر انہوں نے اس کو ہی رکھا ٹھیک اب آپ کی بات کا جواب کہ چائنہ چائنہ میں نہ ڈیموکریسی ہے نہ کوئی ایسی فالس ڈیٹیٹرشپ ہے ان کا ایک اپنا سسٹم اپنا سٹائل ہے اکانٹو بیلٹی کا بھی سارا کچھ بھی آپ کی بات کا میں جواب ہوں گا کہ میرا ذاتی خیال ہے آنے علی وقت میں پاکستان میں بھی ترقی کے لیے کوئی چائنیز سسٹم آف اکانٹو بیلٹی اور چائنیز سسٹم یہ جیسی ہو رہی ہے پاکستان میں آصف زرداری کے ساتھ میاں دواز شریف کے ساتھ یہ اسی کی حصہ تو نہیں ہے یہ اسی منصوبہ بندی کا نہیں ہے اس کا حصہ نہیں ہے اس کا حصہ اور آئے گا یہ جو ہو رہی ہے زرداری صاحب کے ساتھ یا شریف بردرز کے ساتھ یہ پینتیس سال کی مس مینجمنٹ اور کرپشن اور ایوریتھنگ ہس بین پوٹ ٹوگیتھر مس مینجمنٹ کس کی بڑھ صاحب کس کی مس مینجمنٹ کس کی گورنمنٹس کی گورنمنٹس کی گورنمنٹس کی اور گورنمنٹس کو جنہوں نے کنٹرول کیا ظاہر ہے یہ پینتیس سال سے سسٹم نے ان کو کہاں پہ اتصاب کیا سسٹم نے کیوں نہیں پکڑا ہمارے سسٹم اتنے جاندار بکوز نہیں جاندار نہ تھے نہ بنائے گئے تھے نہ بنانا چاہتے تھے اب آپ دیکھ رہے ہیں بننا جاری ابھی things are improving دیکھیں پاکستان میں even accountability improve کر رہی ہے لوگ پریشان ہیں بزنسز بند ہوئے ہیں accountability کے در سے پٹ ایک جب اتنی vast majority میں ملک اتنا corrupt ہو جاتا ہے جساں پاکستان ہو گیا تھا یہاں ہو گیا ہے اس کا پھر anti-thesis آتا ہے کہ corruption میں نے مقدم کرنی ہے وہ عمران خان کی shape میں آ گیا let's say forge کی shape میں آ گیا but یہ اب clock anti جائے گی corruption پاکستان میں corruption اور یہ جتنا تھا نا free for all بغیر کسے سے پوچھے آپ کر لیں یہ اب پاکستان کا وقت امران خان صاحب کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں امران خان کے بارے میں یہ کہوں گا ایک چیز کہ پوری قوم سمجھتی ہے کہ he is not a corrupt person پہلی بات دوسری بات امران خان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ he is a symbol of pursuance ایک آدمی جس چیز کے پیچھے پڑ جائے نہیں چھوڑتا کرکٹر تھا تو capital بننا آسان کام نہیں ہوتا کوئی کسی game کا بھی capital بننا hospital بنایا تو کوئی آسان کام نہیں ہے بائیس سال party کے دکھے کھاتے رہے آسان کام نہیں ہے he is pursuant ایک بات honest دوسرا ہے اب problem کہ امران خان کے ساتھ اس بھی تھوڑا زیاد کر لیجیے میں شکر بیڑا گھرک کون کر رہے آٹ نہیں بیڑا گھرک تو پہلے کا ہوا ہے بیڑا گھرک تو پہلے کا ہوا نہیں میں بیڑا گھرک تو پہلے کا ہو گیا آج مجھے آپ یہ دفتر کا کنٹرول دے دیں میں ایک دن میں تو نہیں دفتر خراب کر سکتا جو ہوا ہو ہے پیچھے سے اس کو سمال لیں تو بات یہ ہے کہ جب تیزی سے آئی تو وہ ہی تو لوگ تھے جن کے پاس پیسہ تھا تو بزنس سٹاپ ہو گئے اچھا عمران خان کی جو ڈریکشن ہے وہ ڈریکشن ٹھیک ہے بٹ پرابلم یہ ہے کہ اس کی جو ڈریکشن میں بہت لوگوں کی انٹرسٹ سرون ہوتے اس کے لیے پراب گینڈا بھی کیا جاتا ہے اور آپ کو یہ بھی میرے سے زیادہ میڈیا میں بھی کوئی لوگ این کی طرف ہیں کوئی لوگ پی پی کی طرف ہیں کوئی تھوڑے سے پی ٹی آئی کی طرف ہیں بٹ ساب اگر سازگار ہوتے اور اتنی دودھ کی نہریں بہر ہی ہوتی تو کوئی کیوں پی ٹی آئی کی خلاف ہوتا کوئی کیوں امران خان کی سال میں تو وہ کوئی شخص بھی آ کے اس کو اگر دیان ایک دن نہیں کر سکتا ایک دوسری بات پرابلم امران خان کی ہے کوئی انٹی کلوک چلا ہے بکوز اگر تو وہ پی 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 این پی ایل این کی ڈریکشن میں چلتا ٹھیک ہے انٹی چلے جاؤں فرق صاحبہ آپ بھی پروگرم سے پہلے گفتگو کر رہے تھے تو میرے ذہن کے اندر بھی اور میرے دل کے اندر بھی ایک بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں بٹ صاحب نے اس لاہور کو لاہور بنایا ایک جدید لاہور کی ایک شکل دی تھی اگر آپ دیکھیں کہ لاہور کو کسی ڈائیوانشن سے کسی آپ نکڑ سے بھی پکڑ لیتے ہیں وہاں سب سے پہلے جو جدید پلازے بنائے گئے وہاں سب نے بنائے ہوئے ہیں چاہے آپ اندرونے لاہور کی طرف چلے جائیں ڈیفینس میں چلے جائیں مزانگ کی طرف چلے جائیں فیروسپور روڈ پہ آ جائیں ٹاؤنشپ پہ چال جائیں جتنے بھی لینڈ مارک پلازا سے لے کے زیتون سے لے کے سینٹر پلازا سے لے کے بہت ساری جتنا بھی ہے اگر لاہور کو جدید شکل دینے کے لیے اور جدید پلازے بنانے میں اور بڑے آٹ آف تا سٹیٹ جو بنائے انہوں نے پلازے بنائے ہیں تو انہوں نے جدید لاہور کی بنیاد اس وقت رکھی جب لاہور کی عبادی خود چالیس اور چالیس پچاس ساٹھ لاکھے قریق قریق اب کروڑ سے اوپر ہو چکی ہے اور لاہور کا اب یہ سطمہ ہمیں دیکھتے ہیں باٹ سب سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اب آپ لاہور اسی لاہور کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جس میں تو اب جنگل ہی جنگل نظر آتا ہے مسائلی مسائلی جنگل ہی نظر آتا ہے ٹریک فکر بھار چکا ہے پلازوں کی کوئی پارکنگ نہیں ہوتی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی آپ اس لاہور کو جس لاہور کو آپ نے ایک جدید شکل دی تھی اس وقت اب دیکھتے ہیں تو کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو دیکھیں مجھے سب سے دکھ ہوتا ہے جب میں کراچی جاتا ہوں جبکہ میٹرو بھی بن رہی ہے میں جب کراچی جاتا ہوں کراچی دیکھتا ہوں تو سب سے دہا مجھے دکھ ہوتا ہے بیکوز آج سے پچاس سال پہلے کراچی وز ای ویری مارن سیٹی ویری بیورفل سیٹی لاہور کچھ بھی نہیں تھا آپ کی بات ٹھیک ہے لاہور میں اپنی پرابلمز ہیں بٹ میں یہ کہوں گا کہ لاہور کو بیوٹی فائی اچھا خاصہ کیا گیا ہے پشلی گورنمنٹ نے کیا بیوٹی فائی کیا اور امپروف کیا لاہور کو لاہور کے اب یہاں ہی آیت ہے نا بائی لاز کیونکہ میں ٹیکنکل بنتا ہوں اس معاملے میں آئی ویل سیٹ کہ بائی لاز بائی لاز پچھلی کرپٹ گورنمنٹ ایسے رکھتی تھی کہ ایک بندہ کام نہ کر سکے مثلا کیا کام لوگوں کو سمجھ آسکے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ نئے جو بزنس مین ہے مطلب آپ کام ہی شروع نہیں کر پائے گا اتنی مشکلات ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں فرکزامپل یہ زمین پڑی ہوئی ہے تو آج ماسٹر پلان میں آپ ہاؤزنگ کر سکتے دو سال بار ماسٹر پلان بن گیا کہ اس کو گرین کر دو یہ ہاؤزنگ نہیں کر سکتے اب میرے تو پچاس کرو لگے پاسے لگ گیا اب میں کھیت کھیت کروں یہ ہوتا رہا ہے ہے کوٹس میں کیسز بھی چل رہے لوگ گئے سو بیڈ گورننس was the reason اب بہتر کی طرح جب جا رہے ہیں تو تکلیف ہو رہی ہے اور بہت تکلیف ہو رہی ہے اچھا اب میری تھیسز یہ ہیں کہ ہم پاکستانی جس حالات میں ہیں حال میں ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں میں اس کو ڈنائی نہیں کر سکتا مگر کیونکہ چائنہ کا انٹرسٹ بن گیا ہوا ہے ایکسپینشن کا اور ورلڈ پاور کے رول کا اور وہ شروع گوادر سے ہوتا ہے اور آپ دیکھیں ستر بلین ڈالر نے آپ کو دیئے کمیٹ کیے سب سے پہلے پاور پلانٹس لگائے پھر فری انڈسٹرل زونز لگا رہے ہیں پھر انفرسٹرکچر بنا رہے ہیں تو ایکچولی چینیز چینیز نیڈ اینڈ دیزائر اینڈ کمپلشن کہ پاکستان کو وہ پہن پہ کھڑا کرے ٹھیک ہے ایکنومکلی ملٹری وائز بیکاوز آپ کو کاؤنٹر کس نے کرنا ہے آپ کو کاؤنٹر کرنا ہے انڈیا نے اور امریکہ نے اور اسرائیل نے یہ تین ملک ہیں جن کو کتن یہ سی پیک اور ون بیلٹ روڈ اور یہ چینیز امریکہ انڈیا اسرائیل اسرائیل چینیز کا روڈ یہ کتن ایکسیپٹیبل نہیں ہے کبھی وہ بزنس ٹیکسس پہ آپس میں کر لیتے ہیں کبھی پھر سپورٹس پہ ہے بٹ ایکچولی پوائنٹ ہے امریکہ اس ترمنڈس پاور بٹ سب یہاں یہاں سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ پاکستان نے اپنی اکانومی کو سی پیک تو آ رہا ہے ترقی لے کر آ رہا ہے ترقی کی امید بن رہا ہے خطے کی تقدیر بدل رہا ہے یہ ٹھیک ہے باتیں ساری لیکن آپ دیکھیں اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے ہم صرف ریال اسٹیٹ کی طرف سب سے زیادہ ہمارا دھیان جا رہا ہے ہماری جو پروڈکشن یونٹس ہیں ہماری فیکٹریز ہیں جہاں سے اصل پروڈکشن ہونی ہے جو پاکستان بند ہوگی وہ کیسے وہ تو بلکل پیچھے کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ریال اسٹیٹ کو ہم لے کر آگے سے آگے جا رہے ہیں اور یہ کیسے یہ پاکستان کے درمواشی جو پر مستقم ہو سکتے ہیں ہم انڈسٹری میں پیچھے جانہی لے بچھے جا چکے ہوئے ہیں اور ریال اسٹیٹ کو ملکو کے ہر بند کی خواہش ہوتی ہے پلوٹ جاں گھر اس کے لئے وہ ریال اسٹیٹ ہی در جاتا ہے پڑ میں آپ کی انفرمیشن کے لئے بتا دوں جب سے پینامہ آیا ڈیٹھ پونے دو سال ہوگے ریال اسٹیٹ ایک رپیانی بڑا کھڑا ہے نیچے گئی نیچے گیا ہے اب آپ نے جو سمجھنا ہے جو میں سمجھا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ایبیلیٹی کی پیویلیٹی نہیں ہے تو پروسپر ایڈ بی بیٹر آف دن وات ایس بر بکوز چائنہ کا انٹرسٹ آگیا ہوا ہے تو آپ جائیں گے اوپر اب آپ پاکستان کو دیکھیں میں نے آپ کو تین ملکوں سے ملایا ہے ان سے آپ کمپیر کریں آپ جب فرنٹ لائن سٹیٹ امریکہ کے چالیس سال کے لئے تو فرنٹ لائن سٹیٹ جو ہوتا ہے جس کو جس کو وہ رپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کروا رہا ہوتا ہے آپ سے اچھا اب کوئی بھی فرنٹ لائن سٹیٹ ہونا نہیں چاہتا بٹ اس کی جاغ جاغرفیسکل سیچویشن اس کو لے آتی ہے اب پاکستان سے آپ ملیشیا آ جائیں میں ملیشیا بائیس تئیس سال کا کونسل جنرل بھی رہا اب ان کا کسی سے جھگڑا کچھ نہیں کسی سے رپڑ کوئی نہیں خالی ون پوائنٹ ایجنڈا کے اکانومی کو بہتر کوئی رسٹیل لگاؤ یہ لگاؤ آپ کو تو جھگڑی جھگڑی ہیں آپ کے رپڑی رپڑ ہیں آپ کے اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ایک سوپر پاور تو آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے اور وہ پاور وہ ہے جو آپ کے پروسی ہے آپ کو چھوڑتے جا نہیں سکتی جیسا امریکہ چھوڑتے واپس چلیں گے اچھا میں بیٹس اپ دیکھنے والوں کے لیے آپ نے کامیابی کا سفر اس طرح سے طے کیا کہ آپ کو لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کاش ہم بھی اس طرح سے مجھے یہ بتائیں کہ جوب بہت کم ہے یہاں پر لوگوں کو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں بزنس زیادہ کرنے چاہیے اور اپورچنٹیز کس فیلڈ میں دیکھتے ہیں کیا مشرا دیں گے نئے جو نوجوان آ رہے ہیں ہمارے ان کو کیا مشرا دیں گے دیکھیں میں تو ذرا اس چیز میں ڈیفرنٹ ڈیو ہے میرا میں نے جو دیکھا ہے اکثر اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو واقفوں کو تو وہ اپنے اولاد کے لیے بیٹے کو کہتے ہیں تو بی گریویشن ڈیگری لے فرسٹ ویجن اور عوضباد چنگی جی نوکری پھڑ اس کا بچے کا ٹارگیٹ ہی آپ میں چھوٹا کرسی ہے تو گریویشن اچھی ڈیگری لے لے اور نوکری ہے ڈیگری لینی پڑھنے علیہ سٹوڈنٹ کے لیے بھی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اور نوکری بھی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی بٹ اس میں ملتا کچھ نہیں آپ لیمٹائز ہو گئے آگے ٹیکنالوجی کے ساتھ نوکرییں بے پنہ کم ہو جائیں گی روبرٹس کے ساتھ بے پنہ کم ہو جائیں گی انٹی پنیورل شپ چلے گی بزنس چلے گا اور اکانوی چلے گی بیکاوز آف آپ کی ٹیکنالوجی کے سر پہ اب تو دیکھو نا کوئی گاؤں والا بھی بیٹھا ہوا اگر اپنا پلوٹ بیچنا جاتا ہے تو وہ اپنی ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کی مدد سے بیٹھ سکتا ہے ٹیک ہے اپنا سوڈا بیٹھ سکتا ہے سو میری ڈوائز یہ ہوگی کہ انٹی پنیورلشپ ایک دوسری چیز امپورٹنٹ جب بیٹھ سکتا ہے جب بچہ بڑا اور ہوتا ہے تو اس کو اڈوائز یا اس کی ماں دے رہی ہوتی یا باپ دے رہ رہتا ہے چاچا ماما رشتے دار وہ اڈوائز دے رہی ہوتی ہیں اور یقین کریں جو اڈوائز دے رہے ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہے ہم اڈوائز کیا دے رہے ہیں اور بچے لیے بہتر کیا ہے بچے وہ اپنے طریقے سے اڈوائز دے رہے ہیں اچھا اب پہلی دو بات یہ ہے کہ آپ کو آپ لکی ہو اگر آپ کو استاد اچھا مل جائے یا سمجھانے علیہ اچھا مل جائے کہ آپ نے یہ کرنا ہو کرنا دوسری بات ہیومن نیچر لیتھارجک ہے لیزی ہے جب آپ اٹھتے ہو اگر آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ کام کرنے کے بغیر رہ سکیں تو اکثر لوگ رہ جاتے ہیں اور آج کل تو انٹرنیٹ کے وعی سے بندہ بور بھی نہیں ہوتا اب آپ نے ایڈوائز کیا کہ جوپس کی بجائے نئی اپرچنیٹیز انٹرپینورشپ دیکھیں اور انٹرپینورشپ دیکھیں اور انٹرپینورشپ دیکھیں کہ آپ نے الفتہ کھولنا ہے انٹرپینورشپ میرے کھوکا کھول لو بلکل ٹھیک ہے کم پیسو لگا لو کم مسائل کے ساتھ اپنا بزنس شروع کریں ہوگا اور میں بتا دوں کہ بزنس بے پناہ پاکستان میں آئے گا بیکار دا منی کمینگ ٹو پاکستان ٹھیک ہے اور پاکستان کو تو انہوں نے رائز کرانے بہت بہت شکریہ امتیاز رفی بات صاحب شاہد نظیر چوجی صاحب ناظرین نے آپ نے گفتگو سنی اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے آنے والے دن مزید بہتر ہوں اپنے میزبان فاروق شہباز بڑائیج کو زیادہ دیجئے اللہ نے کے بعد مزید بہتر ہوں